اگر وقت رہتے نہ سنبھلے تو کہیں دیر نہ ہو جائے دیپاولی کی خریداری کے لیے لوگ بازاروں میں ایسے امڑ رہے ہیں اتنی بھیڑ لگا رہے ہیں جیسے کرونا کبھی تھا ہی نہیں سرکار کے طرف سے انناؤسمنٹ کیے جا رہے ہیں پولیس سابدھان کر رہی ہے والنٹیس لوگ کو ماسک نہ لگانے پر ٹوک رہے ہیں لیکن کسی کو کوئی فرق نہیں پڑ رہا کوئی کسی کی نہیں سن رہا بازاروں میں پہ رکھنے کی جگہ نہیں ہے زبردست پھیڑ ہے پہلے تھوڑے بہت لوگ تھے جو کہتے تھے اور اب زیادہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ کہاں ہے کرونا اب چلا گیا کرونا یہ صحیح ہے کہ کرونا کا خوف ختم ہوا ہے یہ بھی صحیح ہے کہ کرونا کے رفتار بہت دھیمی پڑ گئی ہے اور یہ بھی صحیح ہے کہ بھارت نے کرونا کو جس طرح سے ٹیکل کیا اس کی پوری دنیا میں تائف ہوئی ہے لیکن یہ بھی صحیح ہے کہ کرونا کہیں نہیں گیا کرونا یہیں کہیں ہے اس کا خطرہ برقرار ہے لوگ شاید اس لئے بے خوف ہیں کیونکہ کرونا کے نئے مریضوں کی سنکھیا روز کھٹتی جا رہی ہے آج پورے دیش میں بارہزار پانسو چودہ نئے کیس سامنے آئے کافی کم ہے لیکن دلی ممبئی احمداباد لکنو جیپور بھپال پٹنا ایسے تمام شہروں سے جو تصفیریں آئی اس سے ایسا لگ رہا ہے کہ ہم پھر کہیں وہی گلتی تو نہیں کر رہے جو فرس فیو کے بعد کی تھی اس سے میں نتیجہ یہ ہوا کہ دیش میں فرس ویب سے زیادہ خطرناک حالات کا سامنا کیا کرونا اور زیادہ خطرناک اور خوفناک بن کر لوٹا تھا اس لئے آج آپ کو سابدھان کرنا ضروری ہے اور سابدھان کرنے کے لئے وہ تصفیریں دکھانا ضروری ہے جو ہمارے ریپورٹرس نے دیش کے الگ لگ شہروں کے بڑے بڑے بازانوں سے پھیچی ہیں حیرانی کی بات تو یہ ہے کہ جن شہروں نے کرونا کا کہر سب سے زیادہ دیکھا جن شہروں نے ہاؤسپیٹل کے باہر سانسوں کے لئے ترپتے لوگ کو دیکھا انہی شہروں میں لاپروائی سب سے زیادہ دکھائی دے رہی ہے دلی کے زیادہ تر بازاروں میں زبردست پھیڑ ہے کہنے کو تو بازاروں میں دیوالی کے رونک ہے یہ بازار کے لئے اچھی چیز ہے ارت ورستہ کے لئے شب سنکیت ہے لیکن پھوشی کے لئے یہ تصویر خطرناک بھی ہو سکتی ہے صدر بازار ہو چانی چوک ہو پھاگرت پیلس ہو سروجنی نگر ہو لاشپت نگر ہو گاندی نگر لکشمی نگر ہو ہر جگہ لوگ ہی لوگ ہیں سمردست پھیڑ آج ہمارے سنواداتا دلی کے زیادہ تر بازاروں میں گئے اچھی بات ہے کہ دلی میں کرونا کے مرضوں کے سنکیہ اب نا کے برابر ہے پچھلے چوبیس گھنٹے میں صرف اٹھارہ کے سنکیہ لوگ کے دل سے ختم ہوا ہے اچھی بات ہے ڈر ختم ہونا بھی چاہیے لیکن اس کا نتیجہ یہ تصویریں نہیں ہونی چاہیے جو تصویریں آپ دیکھ رہے ہیں وہ دلی کے صدر بازار کی ہیں یہ دلی کا تھوک مارکٹ ہے ہونسیل مارکٹ یہاں زیادہ تر چھوٹے دکاندار جاتے ہیں لیکن چونکہ دیوالی کا موقع ہے اس لئے تھوک مارکٹ میں عام لوگوں کی بھی پھیڑ ہے ہماری سنباتہ تھا گونی کاروڑا صدر بازار میں تھی ان کے رپورٹ آپ دیکھئے آپ بھی کہیں گے کہ لوگ کو کیا ہو گیا ہے کیوں رسک لے رہے ہیں کیوں اتنا خطرہ بول لے رہے ہیں تیوہار کا موسم ہے لوگوں کو گھر سے باہر نکلنا ہے شاپنگ کرنی ہے یا جن لوگوں کا دکاندار ہیں انہیں اپنا سامان بھی بھیجنا ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ لوگوں کو یہ بھی دھان رکھنا ہے کہ اگر آپ اتنی بھیڑ پہ آ رہے ہیں آپ شاپنگ کرنے کے لئے بھی نکل رہے ہیں آپ اپنا سامان بھیجنے کے لئے نکل رہے ہیں ماسک پہنے رکھنا ہم اس وقت صدر بازار کی تصویر آپ کو دکھا رہے ہیں کہ کتنی زیادہ بھیڑ اس وقت ہے دیوالی کے تیوہار کے وقت ہے اور دو دن دنبہ دیوالی ہے دھانتیرس ہے ایسے میں لوگوں کو زائر طور پر گھر سے نکلنا ہے خریدداری کرنی ہے اور اسی کے لئے صدر بازار جو دلی کا مکھے بازار ہے وہ فیمس ہے لیکن ایسے وقت میں لوگوں کو سافدھانی بھی برتنی ہے لوگوں کو ماسک ضرور پہنے رکھنا ہے لیکن ابھی بھی ہمیں کئی لوگ ایسے دکھ رہے ہیں جو بینا ماسک کے مارکٹ میں گھوم رہے ہیں ایسے میں لوگوں کو اپنا ہی نہیں صرف اپنے آسپاس کے لوگوں کا اپنے پریوار کے لوگوں کا بھی دھیان رکھنا ہے اس لئے زیادہ زیادہ لوگ گھر سے اگر نکلے تو ماسک پہن کر ہی نکلے ڈلی کے سروجنی نگر کی بات کریں یا پھر لاشپن نگر کی بات کریں یا کرول باب کی کریں تو یہاں پر بھی دیکھیں وہاں پر بھی ویسی تصویر ہے کہ ڈلی میں الگ الگ بازاروں میں اس وقت دیوالی کے وقت میں بہت زیادہ بھیڑ دیکھنے کو مل رہی ہے صدر بازار کی تصویر آپ کو دیکھ رہی ہے اور یہ ہولسل بازار ہے جہاں پر لوگ آج لوگ صرف ڈلی نہیں بلکہ ڈلی کے آسپس کے راجیوں سے بھی شاپنگ کرنے کے لئے آتے ہیں کئی ہولسلر دکاندار پہنچتے ہیں ایسے میں ایسی طرح کی بھیڑ جو ہے وہ کہیں نہ کئی خطرے کی گھنٹی بھی لوگوں کے لئے بن سکتی ہے کیونکہ جس طریقے سے یہ بار بار یہ کہا جا رہا ہے کہ کورونا کی تیسری لہر کبھی بھی دستک دے سکتی ہے اس لئے لوگوں کو سابدھانی برتنے کی ضرورت ہے کہیں ایسا نہ ہو کہ تیوہاروں کا سیزن نکلے اور اس کے بعد لوگوں کو کورونا سے جوجھنا پڑے اس لئے زیادہ سے زیادہ سابدھانی لوگوں کو برتنی چاہیے واقعی میں گذب کی لوگ ہیں خطرے کو جانتے ہیں اس کے بعد بھی بے خوف ہو کر بازار میں گھوم رہے ہیں حیرانی کے بات تو یہ ہے کہ ان میں سے بہت ساری لوگ بینا ماسک کے گھومتے ہیں بہت ساری دکاندار ایسے ہیں جو ماسک نہیں لگاتے اور اگر لوگ کو ماسک لگانے کے لئے ٹوک دو تو چھگڑا کرنے لگتے ہیں کچھ لوگ مزاک بڑھاتے ہیں اور کچھ لوگ تو یہ کہہ کر آگے بڑھ جاتے ہیں کہ کورونا گیا اب کہاں ہے کورونا کیوں ڈر آ رہے ہو موسیقی ؟ ڈر még ڈر weer ڌر ڈر ڈری ڈر ڈر ڈی ڈر ڈر ڈ ڈ ڨ ڈ کسی کی جیب میں ماسک ہے کسی کا ماسک لٹکا ہوا ہے کسی کو ماسک لگانے کی پرواہ نہیں ہے ایسا یہ حال دلی کی سروجنی درستہ بھی ہے سروجنی درستہ کھریداری کرنے کے لیے اتنی بھیڑ جھوٹی ہے کہ ذرہ بھی جگہ نہیں ہے آج یہ حال ہے تو سوچئے کل کیا ہوگا کیونکہ کل تو دھن تیرس ہے لوگ اور شاپنگ کرنے کے لیے نکلیں گے حالانکہ پولیس کی طرف سے مارکٹ میں لگاتار ایناؤنسمنٹ کیے جا رہے ہیں لوگوں سے کرونا پروٹوکول کا پالت کر دے کہا جا رہے ہیں لیکن لوگ نہیں رہے الیکٹرونک سامان کی ایشیا کی سب سے بڑی مارکٹ ہے بھگیرت پیلیس دیوالی پر لائٹس اور دوسرے سجافتی سامان خریدنے کے لیے اس مارکٹ میں پھاری پھیڑ ہے دلی اور آسپر کے علاقوں کے ساتھ دوسرے حصوں کے ساتھ جا پر ہیں فینسی لائٹس جھالر اور لڑیاں لینے کے لیے بھگیرت پیلیس آ رہے ہیں اور اس کی وجہ سے بھگیرت پیلیس دکانداروں کے چہرے پر چمک ہے بہت دن بعد اس طرح کی سیل ہو رہی ہے ان کا کہنا ہے کہ اس ساتھ جتنی بکری ہو رہی ہے اتنی بکری اس لیے تین چار ساتھ ہوئی لوگ واقعیت میں وینجنز کے ساتھ خرچ کر رہے ہیں تو ہمارے سمبادہ نے دکانداروں سے بات کی جا پر انہیں کہا کہ ویکسین نے لوگ کا ڈر ختم کر دیا ہے دیوالی پانچ سال سے بہت بہترین ہے آج کوئی کرونا کا کوئی کوچھ نہیں ہے اس بار دیوالی بہت ٹاپ کی جائے گی اور بہت بڑی ہے تین چار سالوں سے زیادہ بڑی ہے دیوالی ہے کیونکہ لوگ آپ ہی رہے ہیں بھیڑ بہت بے شمار ہے کسی کو کوئی کرونا سے ڈر نہیں ہے کوئی کسی کا کام نہیں ہے مگر مال بکرا ہے مال بھی دبل ریٹ میں مال بکرا ہے سار بڑی ہے اور یہ خریداری دو سال کے بعد لوگ آپ آ گئے ہیں خریداری کرنے تو اس ٹیم بجار اچھا ہے سار پچھلے سال سے بہت اچھا ہے میں پھر کہوں گا پچھلے سال سے بہت بہتر ہے کیوں کہ پچھلے سال دنیا دری بھی زیادہ ہوئی تھی اور اوپر سے ویکسینیشن کی بھی وہ تھی کمی اس بار لوگ سیٹسفائیڈ ہیں کہ ویکسینیٹیڈ ہیں ان کو ایک سیٹسفیکشن ہے کہ یار میں سیف ہوں میں سیکیور ہوں حد سے ہاں تھوڑی بہت پرابلہ موقع وہ چل جائے ہنڈیڈ کروڑ پار کر چکے ہماری مونی سرکار تو اس کا سیت سرکار کو جاتا ہی ہے دوسرا لوگ اس وقت تھوڑا بے خوف بھی ہو چکے ہیں یہ اچھی بات ہے ویاپار بڑھ رہا ہے یہ بھی اچھی بات ہے نیوالی کے موقع پر ویاپاروں کے چہرے پر مسکرات ہے پچھلے دو سال میں انہوں نے بہت نقصان اٹھایا کئی لوگ کے تو ویاپار برباد ہو گئے لیکن ان کی یہ طاقت بنی رہے انجھے چہرے پر مسکرات بنی رہے اس کے لئے یہ بھی ضروری ہے کہ کورونا کے پروٹوکال کا پالن ہو ڈلی کی ایک اور مارکٹ کا حال آپ کو دکھاتا ہوں لاشپت نگر کی سینٹل مارکٹ ہے پھر زبردست ہے سادہ تر لوگ بنا ماس کے خریداری کر رہے ہیں ہمارے سمواداتا جتنی شرمہ نے جب ماس نہ پہننے پر لوگ کو ٹوکا تو جواب ملے وہ حیران کرنے والے ہیں در نہیں لگا رہے ہیں موسیقی 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 کو لے کر ابھی بھی سرکار کی طرف سے مہنگر پالکہ کی طرف سے گائیڈ لائنز ہے کہ بازاروں میں بھیڑ نہیں ہونا چاہیے لیکن تیوہار کا سمیں ہے تو لوگ بڑی سنکھا میں خریداری کے لیے گھروں سے باہر نکل رہے ہیں اور اسی کی وجہ سے بازاروں میں بھیڑ دکھائی دے رہی ہے چاہے وہ ممبئی کا کرافٹ مارکٹ ہو بریولی مارکٹ ہو دادر مارکٹ ہو یا پھر دائسر مارکٹ ہو اندھیری مارکٹ ہو تمام جو شہر کے اپنگر ہیں ان ہر ایک مارکٹس میں کچھ اسی طرح کی تصویر آ رہی ہے بیتے چوبیس گھنٹے میں ہی اگر بات کریں تو مہاراست میں جہاں آٹھ سو سے زیادہ کورونا کے کیسے سامنے آئے ہیں وہیں ممبئی میں دو سو اٹھاون کورونا کے نئے کیس ملے ہیں جبکہ چار لوگوں کی کوویٹ کے چلتے موت بھی ہوئی ہے ایسے میں پشاسن کی طرف سے لگاتاری اپیل کی جا رہی ہے کہ لوگ اگر بازار میں جا رہے ہیں تو کورونا کے نیموں کا پالن کریں ماسک پہنے اور ڈسٹنس بنا کر رکھیں لیکن یہاں کی تصویر کچھ اور استطی بیان کر رہی ہے آپ دیکھیں یہاں پر بہت سارے ایسے لوگ دکھائی دیں گے جنہوں نے ماسک تو لگائے ہیں یہ ان کا ماسک ان کی ناٹ کے نیچے نظر آئے گا احمد آباد کی تصویریں بھی دلی اور ممبئی سے لگ نہیں ہے ہمارے سمواداتا نرنے کپور نے بتایا کہ مارکٹ میں نوراتر سے جو بھیل بڑھنی شروع ہوئی ہے وہ دن با دن بڑھتی جا رہی ہے احمد آباد کے تین دروازہ علاقے کی مارکٹ میں بھیل کا نظارہ آپ دیکھ رہے ہیں ایسا لگ رہا جیسے احمد آباد کے لوگ کرونا کے دوسری لہر کے کہر کو بھول گئے ہیں جوہر منانے کے جوش میں خوش کھو بیٹھے ہیں نرنے کپور خود کرونا کے شکار ہو چکے ہیں اس کے خطرے کو جانتے ہیں اس لیے انہوں نے ماسک پہن کر ہی بھیڑ کے بیٹھ جانا ٹھیک سمجھا دیوالی کا سیزن ہے اور تہاروں کے اس محول میں جم کر خریدی ہو رہی ہے اس سال ویپاری اس سے خوش ہیں لیکن آپ کو بتا دیں کہ میڈیکل ایکسپرٹس اس سے پریشان ہیں اور اس کی سب سے بڑی وجہ ہے یہ بھیڑ یہاں احمد آباد کے بازاروں میں اگر آپ دیکھیں گے اسی طرح سے صبح گیارہ بجے سے لے کر کے رات گیارہ بجے تک لوگوں کا مومنٹ آپ دیکھ سکتے ہیں کتنی بڑی سنکھیا میں یہاں ہو رہا ہے احمد آباد کے تین دروازہ کے اس بازار میں ہم ہیں جہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں پاؤں رکھنے تک کی جگہ نہیں ہے اور سب سے بڑی چنتہ کا بشہ یہ ہے کہ لوگوں نے ماسک نہیں لگایا ہوئے اور اس بھیڑی کو دیکھ کر کیا آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ سوشل ڈسٹینسنگ کا تو کیا پالن ہو رہا ہوگا اور یہی سب سے بڑی چنتہ جو ہے میڈیکل ایکسپرٹس کو ستائے جا رہی ہے کہ کہیں یہ جو نئے کیسے ہیں اس کا سرج نہ ہو وہ کیسے اور زیادہ تیجی سے بڑھنے نہ شروع ہو جائیں جو کی پچھلے کچھ مہینوں سے کنٹرول میں ہے بھارت میں اور اس کا ایک ریزن یہ بھی ہے کہ ویکسینیشن ڈرائیو کافی تیجی سے ہم نے آگے بڑھائی ہے اور کہیں انہیں یہ لگ رہا ہے کہ یہی وجہ تو نہیں ہے کہ لوگوں میں بھی ایک اور کانفیٹنس آ گیا ہے اور اسی کی وجہ سے یہ لاپروائی جو ہے یہ یہاں پر دکھ رہی ہے اور اسی لیے ایکسپرٹس کا یہ کہنا ہے کہ ابھی بھی لاپروائی بڑھتنے کا سمیں نہیں آیا ہے ابھی بھی ایلرٹ رہنے کی ضرورت ہے جو کی یہاں پہ بازاروں کو دیکھ کر کے بلکل نہیں لگتا ہے اور ہو سکتا ہے کہ اس کی وجہ سے جو اب تک سیچویشن کنٹرول میں رہی ہے کرونا کے کیسز کو لے کر کے وہ دیوالی کے توہار کے بعد ایک بر پھر بگڑ دینا شروع ہو جائے لوگوں کو ایکسپرٹس کی بات سننی چاہیے کرونا کو لے کر ڈاکٹرس جو کہہ رہے ہیں اس صلاح کو ماننا چاہیے تب ہی جا کر کرونا پر پوری طرح کابو پایا جا سکے گا اگر ہم سابدھانی برتیں گے تو کرونا کے کیسز میں اسی طرح کی کمی آتی رہے گی جیسی اتر پردیش میں آئی ہے چوبیس کروڑ کی آبادی ہے لیکن اتر پردیش میں پچھلے چوبیس گھنٹے میں کرونا کے محض تین نئے کیسے سامنے آئے لیکن حالات اسی طرح کابو میں رہیں اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم ایلٹ رہیں سابدھان رہیں کرونا پروٹوکول کا پالن کریں لیکن ایسا ہوتا دکھائی نہیں دے رہا آج ہماری سموادہ ترجی کمار لکھنو کی بھوتنات مارکٹ گئی جہاں کئی لوگ بینہ ماسک دکھائی دیئے آپ نے تو ماسک مہم لگایا آپ بچے سب سے نہیں لگایا ماسک کیوں نہیں لگایا آپ ماسک نہیں لگایا ماسک نہیں لگایا کرونا میں ابھی بھی کہا جا رہا ہے کہ ماسک ضروری ہے لیکن آپ بھی ماسک نہیں لگایا میں نے رکھا ہوا ہے بس دو ملٹ لے اتا رہا تھا کیونکہ سانس کی ایشوز بھی ہوتے ہیں تھوڑا ہم نے ماسک لگایا تھا ابھی سٹریٹ پھوٹس تھوڑا ہم لوگوں نے کھایا ہے تو ابھی جس نکالا تھے کہ ہاتھ میں ہی ہے ماسک اور بھی جس ہم لوگ لگائیں گے پھر سے اور ماسک لگانا تو بہت جروری ہے وہ تو بلکل دکھان والی بھی یہاں پہ جو لکشمی گانیش جی کی مورتی بیچ رہے ہیں ان میں کوئی بھی ماسک نہیں لگایا آپ لوگ کوئی ماسک نہیں لگایا ماسک نہیں گر گیا ہے آپ نے بھی ماسک نہیں لگایا آپ یہاں شاپنگ کرنے آئیں بچوں کے ساتھ تو بہانے ترے ترے کے ہیں آپ بھی ماسک نہیں لگا ہے سامنے بھی آپ دیکھیں گے بہت سارے لوگ جو آپ کو پیچھے آتے میں دکھائی دیں گے ماسک کسی نے نہیں لگایا ہے لیکن یہ کہنا پڑے گا کہ لکھنوں کے لوگ جواب بڑی نفاستیں دیتے ہیں نازک لوگ ہیں ماسک نہیں لگایا لیکن تو بھی مسکرا کر اپنی بات کیا رہے ہیں کرونا کو لے کر ایسی بے فکری پٹنا میں بھی دکھائی دی ہمارے سموادات اندیتی شندر گانی میدان کے پاس کھیتان مارکٹ میں گئے اب ایسا لگ رہا تھا جیسے پورا کا پورا پٹنا شہر خریداری کرنے اس مارکٹ میں آ گیا ہے لیکن ماسک کو لے کر یہاں بھی لاپروائی دکھائی دی زیادہ تر لوگ تو بنا ماسکیں تھے جن کے پاس ماسک سے وہ بھی پروپر طریقے سے ماسک پہننے رہے تھے لوگ یہ تو سمجھ رہے تھے کہ کرونا بھی ختم نہیں ہوا لیکن جب اس سے یہ پوچھا گیا کہ کرونا کے خطرے کو جاننے کے باوجود لاپروائی کیوں برت رہے ہیں تو کسی کے پاس جواب نہیں تھا یہ آپ نے ماسک نہیں پہنا ہے اوہ یہ بھیڑ ہے آپ کو در نہیں لگ رہا نہیں میں نے ماسک پہنے پرس میں رکھ رکھا ہے پرس میں رکھنے سے تو کوئی فائدہ نہیں ہے نہیں اس طرح کی لاپروائی کئی لوگ کر رہے ہیں کچھ لوگ ہیں جنہوں نے ماسک پہنا بھی ہے تو ٹھیک سے نہیں پہنا آپ نے ماسک ٹھیک سے نہیں پہنا ماسک بھول گئی لانا نہیں نہیں ہے بھیڑ میں ڈر تو ہوگا کہ کرونا چلا گیا ایسا تو ہے نہیں چلا گیا پھر سے کرونا آ سکتا ہے آپ کو لگتا ہے آ سکتا ہے ماسک بھول گئے گھر پہ بھول گئے لیکن بھیڑ تو بہت جاہدہ ہے سڑکوں سے ہے تو جب آپ نے ماسک نہیں پہنا یہاں دیکھیں کوئی ماسک نہیں پہنتا یہ ایک بڑی لاپروائی ہے لوگ بازاروں میں نکلے ہیں زبردت پھیڑ ہے یہ تو دکھائی دے رہا ہے اس کے علاوہ پارٹیاں بھی ہو رہی ہیں ملنا جلنا بھی بڑھ گیا ہے اور اس کی سب سے بڑی وجہ تو یہ ہے کہ پابندے ہٹنے کے بعد بھی جب لوگوں نے دیکھا کہ لگاتار کیسز سے سنکھیاں کم ہوئی ہے تو لوگ کو لگنے لگا کہ اب کیسز نہیں بڑھیں گے دوسری بات ہے کہ لوگ اب گھروں میں بند رہتے رہتے تھک گئے ہیں ایک طرح کا فٹیق ہے کہیں کہیں یہ فیلنگ ہے کہ جب تک کیسز کم ہیں پابندیاں کم ہیں جتنا بار گھومنا ہے گھوم لو جتنی شاپنگ کرنی ہے کر لو جتنی لوگوں سے ملنا ہے مل لو نہ جانے کب پھر سے گھروں میں بند رہنے کی نومت آ جائے تیسری وجہ یہ ہے کہ جن لوگوں نے ویکسین کی دونوں ڈوز لگوالی ہیں ان کا ڈر ختم ہو گیا ہے وہ مانتے ہیں اب کرونا ان کا کچھ نہیں بگاڑ سکے گا لیکن ڈاکٹرز اور ایکسپرٹز کی تو ابھی بھی یہی رائے ہیں کہ سابدھانی برپنا ضروری ہے پچھلے کچھ مہینوں میں جو کیسز کم ہوئے ہیں وہ اس لئے ہوئے کیونکہ لوگوں نے سابدھانی پڑتی کچھ ڈاکٹرز نے مجھے یہ بھی کہا کہ ہمارے دیش میں بڑی سنکھیاں میں لوگ کرونا کے شکار ہو چکے ہیں کچھ کو پتا چلا اور کچھ اس سے انجان رہے ہیں لیکن بڑی سنکھیاں میں لوگوں میں انٹی باڈیز ڈیولپ ہوئی ہیں اور خطرہ کم ہے لیکن کرونا کہیں گیا نہیں ہے یہ وائرس ابھی بھی ہمارے آس پاس ہے ابھی بھی خطرناک ہے اس لئے اگر تھوڑے دن اور سنیم بڑھتا تو بچے رہیں گے جہاں جہاں کیسز بہت کم تھے وہاں لاپروائی ہوئی اور خطرہ پھر سے بڑھ گیا میں آپ کو رشیہ کو ادھان دینا چاہتا ہوں روس میں لوگوں نے لاپروائی پڑھ دی ماس نہیں لگائے سرکار کے اپیل پر دھیان نہیں دیا نتیجہ یوہا کہ ایک بار پھر کرونا کا ویسپورٹ ہو گیا اب رشیہ میں روز چالیس ہزار سے زیادہ نئے کیسز سامنے آ رہے ہیں اور یہ حال تب ہے جب روس کی ستر پرسنٹ آبادی کو کرونا ویکسین کی ایک دوز اور تیتیس پرسنٹ سے زیادہ آبادی کو ویکسین کی ڈبل ڈوز دی جا چکی ہے لیکن دوز میں چوبیس گھنٹے میں کرونا کے قریب چالیس ہزار نئے کیسز سامنے آئے اور ایک ہزار ایک سو اکتیس لوگ کی موت ہوئی روس میں بھارت جتنی بھیڑتا نہیں ہے اس کے باوجود ماں کرونا کا قیر دیکھنے کو مل رہا ہے پچھلے کچھ دنوں سے تو سب لوگ چھٹیاں میں آنے موسکو جاتے تھے ماں پر پابندیاں بالکل نہیں تھی لیکن اب موسکو میں تیس اکٹوبر سے سات تومبر تک کا لوگ ڈائن لگا دیا گیا ہے ساٹھ سال سے زیادہ عمر کے جن لوگوں نے ویکسین نہیں لیا ہے انہیں گھر پر رہنے کو کہا گیا ہے کوئی نہیں چاہتا کہ روس جیسے آلات ہمارے دیش میں بھی بنے اور یہ سب جانتے ہیں کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کرونا کو کیسے دور رکھا جا سکتا ہے سمل کا رہنا اتنا مشکل بھی نہیں ہے بس جب بھی باہر جائیں ماسک لگائے رکھئے ماسک لٹکائیں نہیں جیب میں نہ رکھے ماسک ناک اور مو کو کور رکھے اس کا دھیان رکھنا ہے کرونا سے جنگ کا یہ آخری فیز ہے سب مل کر پریاس کریں گے تو یہ جنگ ضرور جیتیں گے دیوالی کا موقع ہے اس سو منانا چاہیے توہر منانا چاہیے خوشی سے منانا چاہیے ضرور منائیے خریداری کرنے ضرور جائیے دھن تیرس پر جی بھر کے خریداری کیجئے لیکن ماسک لگائے رکھئے کرونا کو بھولیے مت یہ یاد رکھئے کئی گھر کی سجاوٹ کے سامان کے ساتھ پٹاکوں کے ساتھ نئے برطنوں کے ساتھ کرونا بھی گھر نہ آ جائے یہ مت بھولیے کرونا کا کوئی علاج نہیں ہے ویکسین کرونا سے سرکشہ دیتی ہے سرکشہ کبح ہے کرونا کے گھا تک اثر کو کم کرتی ہے لیکن ویکسین لگوالی تو کرونا نہیں ہوگا ایسا بلکل مت سوچی ہے خود سافتاند رہیے خود بھی بچیے دوسروں کو بھی بچائیے اسی میں بھلائی ہے ویسے آج سپریم کورٹ نے ایک اور اچھی خبر دی ہے ان لوگ کے لیے جو دیوالی کا اتوہار جوش خروش سے بنانا چاہتے ہیں سپریم کورٹ نے صاف کر دیا کہ دیوالی میں پٹھا کے چلانے پر پٹھا کے بیشنے پر یا پھر بنگال میں کالی پوجہ پر پٹھا کے چلانے پر پوری طرح روک نہیں ہے یعنی دیپاولی میں دیوالی میں تیوہار کے موقع پر آپ پٹھا کے چلا سکتے ہیں آتش بازی چلا سکتے ہیں پر ایسے پٹھا کے جو پولیشن نہ پھیلائیں اصل میں کلکتہ ہائی کورٹ نے پشچم بنگال میں دیوالی اور کالی پوجہ کے موقع پر پٹھا کے چلانے پر پوری طرح روک لگا دی تھی بنگال میں پٹھا کے بکری پر پوری طرح پابندی لگ گئی تھی یعنی گرین پٹھا کے بھی نہیں بکھ سکتے تھے کالکتہ ہائی کورٹ کے آدیش کے خلاف سپریم کورٹ میں اپیل کی گئی اور سپریم کورٹ نے کالکتہ ہائی کورٹ کے فیصلے کو رد کر دیا سپریم کورٹ میں جسٹس ایم خانویلکر اور جسٹس اجیرستوگی کی بینج نے صاف کہا کہ پولیوشن سے نزاد پانے اور کورونا کو دیکھتے ہوئے عدالت نے کچھ پابندیاں ضرور لگائی تھی لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ چوہر منانے پر پابندی لگا دی جائے سپریم کورٹ نے کہا کہ گرین پٹھا کے چلائے جا سکتے ہیں دیوالی کے دن رات آٹھ پجے سے دس پجے تک پٹھا کے پھوڑے جا سکتے ہیں آتش بازی چلائے جا سکتی ہے لیکن صحت کو نقصان پہنچانے والے پٹھاکوں پر روک لگائی گئی ہے سپریم کورٹ نے ان پٹھاکوں پر بین لگایا ہے جن میں بیریم سلفٹ اور پروٹیشم نائٹریٹ کی ماطرہ تائے سٹینڈرڈ سے زیادہ ہوگی ان پٹھاکوں کو بنانے بیچنے اور پھوڑنے پر روک لگائی گئی ہے سپریم کورٹ نے کہا کہ اس سب کی آڑ میں ہیلتھ کو نقصان پہنچانے والے پٹھاکوں کے استعمال کی زادت نہیں ہوگی دوسروں کی صحت کی قیمت پر اس سب نہیں منایا جا سکتا اس سب تیوہار سماج کے لیے جان لیوا ہو جائے ہوا میں زہر گھول دے ایسا اس سب بھی کوئی منا نہ نہیں چاہے گا اور یہی میسے سپریم کورٹ نے دیا ہے اور سب کو اس کا سواگت کرنا چاہیے سپریم کورٹیں جو چھوٹ دی ہے اس کی آڑ میں گھڑڑی کسی کو نہیں کرنی چاہیے بہت سے لوگ پوچھ رہے ہیں کہ وہ کیسے پہچانیں گے کہ کونسے پٹاکے پر بین ہے اور کونسا پٹاکہ گرین ہے تو اس کی ٹینشن آپ کو کرنے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ سپریم کورٹ نے ان پٹاکوں کی بکری پر بھی پابندی لگائی ہے جن پر بین ہے اور یہ پرشاستن کی ذمہ داری ہے کہ وہ بین کی ہوئے پٹاکے بازار میں نہ آنے دیں کیونکہ اگر سپریم کورٹ کے آدیش کا وائلیشن ہوا تو اس کی ذمہ داری آپ کے علاقے کے ایس پی ڈی ایم اور کمشتر جیسے افسرور کی ہوگی تو ایک بار میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ گرین پٹاکوں میں پوٹاشیم کی ماترہ کم ہوتی ہے بیرئیم سلفیٹ اور پوٹاشیم نائٹریٹ جیسے سالٹ بہت کم ماترہ میں ہوتے ہیں اس قرآن گرین پٹاکوں سے سلفر اور نائٹروجن کم ماترہ میں نکلتی ہے اس سے پولیشن نہیں ہوتا پریہ ونڈ کو نقصان نہیں ہوتا اس لئے اس بار زیادہ آواز اور روشنی کے چکر میں مت پڑیے دیوالی دھوم دھام سے منائیے گرین پٹاکے جلائیے جس سے اگلے دن جب صبح اٹھیں تو آسمان میں دھوا نہ ہو آنکھوں میں جلندہ ہو آسمان صاف ہو اور آپ سوچ ہوابے سانس لے سکیں آج کوٹ سے ایک اور بڑا فیصلہ آیا این آئی کوٹ نے آٹھ سال پہلے پٹنا کے گاندی بیدان میں ہوئے سیرل براس کے دوشیوں کو فانسی کی سزا سنائی پٹنا کے گاندی بیدان میں نریندر موڈی پر حملے کی سازش ہوئی تھی موڈی کے ریلی کو نشانہ بنایا گیا تھا اس معاملے میں عدالت نے نو آتنگوادیوں کو دوشی ٹھا رہا تھا آج ان میں سے چار آتنگوادیوں کو موت کی سزا دی گئی باقی دو کو عمر قید دو کو دس سال کی قید اور ایک کو سات سال کی سزا سنائی گئی سپیشل این آئی اے کوٹ کے جج گروہنر سنگھ مہروترا نے جن چار آتنگوادیوں کو فانسی کی سزا دی ہے ان میں نومان انساری حیدر علی محمد مجیب اللہ اور امتیاز انساری شامل ہیں عمر صدیقی اور عزر الدین قریشی کو عمر قید کی سزا دی گئی ہے ٹرائل کے دوران عمر صدیقی اور عزر الدین قریشی نے بلاسٹ میں اپنی انولمنٹ کو قبول کیا تھا سیریل بلاسٹ میں دوشی ٹھہر آئے گئے نو آتنگوادیوں میں سے پانچ مود گیا میں ہوئے سیریل بلاسٹ میں بھی دوشی ٹھہر آئے جا چکے ہیں مود گیا میں سیریل بلاسٹ پٹنا دھماکوں سے تین مہنے پہلے کیے گئے تھے اے نائے کے جانچ اور کوٹ میں پیش کی گئے ثبوتوں سے کلیر ہوا ہے کہ دوشی ٹرررسٹ پرتبندت سنگٹن سیوی سے جڑے ہوئے تھے اور انہوں نے سیریل بلاسٹ کو انجاب دے سے پہلے اس کی لمبی پلاننگ کی تھی ٹرائل کیا تھا ریکی کی تھی جانچ کے دوران یہ بھی پتا چلا کہ سیریل بلاسٹ سے کچھ مہینے پہلے آتنگوادیوں نے نریندر مودی کو نشانہ بنانے کی ٹریننگ خاص طور پر لی تھی دہشت گردوں کا ٹارگٹ نریندر مودی تھے اس کے لئے جھار کھڑ میں راچی کے دھروہ ڈیم کے پاس ٹرائل بھی کیا گیا تھا لیکن بعد میں آتنگوادیوں نے اپنا پیرند بدلا کیونکہ انہیں لگا یہ کرنا پوسیبل نہیں ہے ستائیس اکٹوبر دوہزار تیرہ کو جب پٹنا میں سیریل بلاسٹ ہوئے اس دن گاندی میدان پر پردھان منتری پت کے اس وقت کے امیدوار نریندر مودی کی ہنکار رہنی تھی سیریل بلاسٹ میں چھے لوگ کی موت ہوئی تھی اور نواسی لوگ بری طرح کھائل ہوئے تھے ستائیس اکٹوبر دوہزار تیرہ کو جب پٹنا میں بلاسٹ ہوئے تھے وہ دن مجھے آج بھی یاد ہے دن میں ڈیرھ بجے مودی کی ریلی تھی اور پٹنا میں پہلے بلاسٹ کی خبر صبح قریب ساڑھے نو بجے آ گئی تھی اس کے بعد تین گھنٹے میں ایک کے بعد ایک لگا تا سات بلاسٹ ہوئے پہلا دھماکہ پٹنا جنکچن کے پلیٹ فرم نمبر دس کے ٹوائلٹ میں صبح ساڑھے نو بجے ہوا ساتھویں اور آخری بلاس بارہ بچ کر پیتالیس میرٹ پر گاندی میدان کے باہر میں نے بعد آتنگ کی حملے میں شامل ایک آتنگ کی امتیاز انساری کا ویڈیو سامنے آیا اس ویڈیو میں امتیاز نے مانا تھا کہ وہ دھماکوں میں شامل تھا اس نے بم پلانٹ کیا امتیاز انساری کو آج نائی ایک کوٹ نے فانسی کی سزا سنائی میں آپ کو امتیاز انساری کا اس وقت کا وہ قبول نامہ آج سنباتا ہوں پٹنا بھی ویڈیو سیریل بلاس کے بعد بھی نریندر مودی نے ریلی کی دوپیر کر دیل بجے جب نریندر مودی منج پر پہنچے تب تک آتنگ کی کوہران مچا چکے تھے لیکن گاندھی بیدان کھچا کچ پھرا ہوا تھا نریندر مودی نے اپنے بھاشن میں بلاس کا ذکر نہیں کیا بس پٹنا کے لوگوں کی تعریف کی بار بار کا کی جیسا سنیم اب تک دکھایا ویسا ہی سنیم گھر جانے تک دکھائیے شانتے بنائے رکھئے بھگ درد مت کرئے ایک ایک کر کے آرام سے میدان سے باہر جائیے اور گھر پہنچنے تک بہت ساتھان رہیے میری چھوٹی پرارتنا ہے بھائیو بہنوں آپ یہاں سے جائیں گے جاتے سمائے کوئی جلدباجی نہیں کریں گے اپنے گاؤں تک سلامت جانا کوئی ایکسیڈنٹ نہیں ہونا چاہیے ہمارے کسی کارکرتا کی کسی میرے بہاری بھائی کی جان نہیں جانی چاہیے شانتی سے جاؤگے شانتی سے جاؤگے جلدباجی نہیں کروگے یہ بہت بڑا کارکرم ہے جاتے سمجھ سمالنا پڑے گا اور دوسری بار بھائیو بہنوں ہمیں شانتی اور ایکتہ کو بنائے رکھنا ہے کسی بھی حالت میں شانتی پہ چوٹ نہیں آنی چاہیے کسی بھی حالت میں بہار کی شان کو چوٹ نہیں آنی چاہیے ہندوستان میں کہیں پر بھی شانتی پر چوٹ نہیں آنی چاہیے یہ سنکل پر لے کر کے چلے میں آپ سب کو نمن کرتا ہوں بھائیو میں آپ سب کو نمن کرتا ہوں آج آپ نے پورے ہندوستان کا دل جت لیا ہے دوستہ پورے ہندوستان کا دل جت لیا ہے مجھے آٹھ سال پہلے کا وہ دن وہ منظر آج بھی اچھی طرح سے یاد ہے گاندی میدان میں چاروں طرف تھماکے ہو رہے تھے میدان میں لاکھوں لوگ موجود تھے اور مجھے دیکھ کر حیرت ہوئی کہ لوگ ڈھٹے رہے فکدر نہیں مچی ویسے تو ایک پٹھاکہ بھی پھٹ جائے تو لوگ بھاگنے لگتے ہیں پر ذن نہ جانے کیا ہوا سٹیمپیڈ ہوتا تو ہزاروں لوگ مارے جاتے بلاسٹ کرنے والوں کا ارادہ بھی یہی تھا دوسری بات جس نے مجھے آشتر چکیت کیا وہ یہ تھی کہ نرد موڈی جب پٹنا میں ائرپورٹ پر پہنچے تو کئی بم پھٹ چکے تھے سیکیورٹی والوں نے موڈی کو گاندی مینا نہ جانے کی سلا دی کہا سٹیج کے نیچے بھی بم ہو سکتا ہے لیکن موڈی نے کہا میں ضرور جاؤں گا جو لاکھوں لوگ وہاں آئے ہیں میں انہیں نراش نہیں کر سکتا ریلی کے بعد شام کو میری نرد موڈی سے بات ہوئی تھی میں نے پوچھا تھا اتنے بم پٹنے کے بعد بھی بھگ درز کیوں نہیں مچے آپ کو کیا لگتا ہے انہوں نے کہا یہ کوئی دیوی کرپا لگتی ہے پھر میں نے پوچھا آپ ریلی میں جانے سے ڈرے نہیں اتنی ہمت کہاں سے آئی تو انہوں نے کہا یہ شکتی بھی مجھے بھگوان کی کرپا سے ملی کسی دیوی شکتی نے مجھ سے یہ کروایا مجھے لگتا اس دن جو ہوا وہ ایک چمتکار تھا واقعی میں کوئی دیوی کرپا تھی بھگ درز مش سکتی تھی ہزاروں لوگ کی جان جا سکتی تھی بہت بڑا شرجنتر تھا بہت بڑی سازش تھی آج اپراجوں کو سزا ملی یہ راحت کی بات ہے نیائے میں دیر ہو سکتی ہے لیکن اندھیر نہیں ہے آج اترپنیش کی چناوی راجنیتی کی بات یہاں جنہ کا جن پھر سے باہر آیا اکلی شادب نے جنہ کا نام لیا اور یوگی نے اسے پکڑ لیا بی جے پی نے اسے بڑا مدہ بنا دیا حالیہ کلیکشنی شہب اکلی شادب نے یہ بات ایسے وقت پر کہی جسے سیاسی مدہ بننا ہی تھا اکلی شادب نے کل ہر دوئی کی پپلک بیٹنگ میں سردار پٹل کو یاد کرتے ہوئے جنہ کا ذکر کیا دیش کی بٹواری کی ذمہ داری کیلئے محمد علی جنہ کو اکلیش نے آزادی کا ہیرو بتایا مہتمہ گاندی جوالا نہرو اور سردار والدبائی پٹل کے ساتھ ساتھ انہوں نے محمد علی جنہ کا نام لے دیا اکلیش کی یہی بات چناوی مہابارت کا بڑا بدہ بن گئی ہے یوگی آدیتنات آج جہاں جا گئے انہوں نے اکلیش کے بیان کا ذکر کیا مرار آباد کے پبرک ریلی میں یوگی نے اپنے بھاشن کی شروعاتی اکلیش آدب کے بیان سے کی یوگی نے کہا کہ سردار پٹل نے دیش کو جوڑا جنہ نے دیش کو توڑا جوڑنے والی کی تلنا توڑنے والی سے کرنا شرمناک ہے تالیبانی مان سکتا والا ہے ایسے لوگ کو ایسی پارٹی کو تو ووٹ مانگنے کا بھی حق نہیں ہے کل میں سماجہ دی پارٹی کے رسکے دیش کا وقتب سنگا تھا وہاں دیش توڑک جنہ کی تلن جنہ سے اس راست کو جوڑنے والے سردار پنڈا بھائی پٹل کی تلنا کر رہے تھے بھائیو بینوں یہ وقتب تلن تو سرمناک ہے سردار پنڈا بھائی پٹل بھارت کی ایک پار خندتہ کے آدار ہیں اس کے سلوی ہیں لیکن ان کا وہ دیوہ آجان کاری مان سکتا ایک بار فر سے سامنے آگئی جب انہیں سردار پٹل کو جنہ کے سمکف سے شود رکھ کر کے دیش توڑل جنہ کو مہمامنڈک کرنے کا پریاؤس کیا ہے مجرد تک بھارت کی جنتہ جنتہ بھائیجین مان سکتا کو قبیل سو میکارھ نہیں کرے یکہ اوپر حدیث کی جنتہ کو ہر کچھ شیطات نہیں کرے گی یہ تانیبانی بان سکتا جو ہمیشہ توڑنے میں اسفاس کرتا ہے پہلے سہاجی تانیبانوں کو جادی کے نام پر اور تمام انمیوادوں کے آنہار پر توڑنے کی پردبی اور جب اپنے منصوبہ پر اس طفل نہیں ہو رہے ہیں تو مہاپورسوں پر مانچنگ لگا کر کے پورے کے پورے سماج کو پانک کرنے کا پریاس ہو رہا ہے اس پردبی کو قطعی سوئیقار نہیں کیا در سکتا ہے اور پورے سماج کو اور پورے پردیش کو اس کی منبع کرنی چاہیے یوگی نے مرچہ کھولا تو بی جے پی کے زیادہ در نیتا ہوں نے اکلیش آدھوں کو نشانہ بنایا یوپی کے ڈپٹی چیف پنسٹر کیشف پرساد مورے سے لے کر بی جے پی کے پردیش شدیک سوطن دردیو سنگھ یوگی سرکار میں منطری صدات نا سنگھ محسن درزا تک سب لوگ بولے کیشف پرساد مورے نے تو اکلیش اور ان کی پارٹی کو نیا نام دے دیا سری اکلیش آدھوں جی کو اگر سری اکلیش علی جنہ کہا جائے تو کوئی انتر نہیں ہوا انہوں نے نہ کیول محمد علی جنہ کا نام لے کر کے دیش کے بیبھاجن کے سمیہ جو کرونوں کی سنچہ میں لوگوں کو بلدان ہوا ہے بلدان کا نادر کیا ہے بلکہ تشتی کرن کی گھڑیا راجیتی کے قارن سے بھارت رتن لہوپورو سردار بللک بھائی پٹیل کا بھی اپمان کیا ہے ایک ہی بیدیالے میں پڑھنے کے بعد ایک دیش کا بیبھاجن کروایا اور ایک دیش کو جوڑنے کا کام کیا یہ سماجوادی پارٹی نہیں یہ نماجوادی پارٹی ہے اور ایسی پارٹی کو اتردیش کی جنتہ چناؤں میں سبق سکھانے کا کام کرے گی یہ ایسی پارٹی کو جس بحاثہ میں یہ سمجھنا چاہتے ہیں جنتہ اس بحاثہ میں سمجھنے کا کام کرے گی اور دوہجار بائیس میں دوہجار سترہ سے بھی برے حالہ سماجوادی پارٹی کے ہوں گے بی جے پی کا دعویہ کہ اکلیش آدو نے مسلم ووٹوں کو پولرائز کرنے کے لئے اس طرح کا بیان دیا لیکن اصدودین اویسی نے کہا کہ ہمارے دیش کے مسلمانوں کو جنہ سے کیا مطلب اکلیش کو نہ تو اتیاس کی جانکاری ہے اور نہ وہ مسلمانوں کے دل کی بات چانتے ہیں اویسی نے کہا کہ اکلیش تھوڑی ہسٹری پڑھیں تو بہتر ہوگا اکلیش یادف کو یہ سمجھنا چاہیے کہ بھارت کے مسلمانوں کا کا کوئی تعلق محمد الجناہ سے نہیں ہے جو بھارت میں آج مسلمان رہ رہے ہیں اور جو ہمارے باپ دادا تھے انہوں نے 1947 میں ہی فیصلہ لے لیا تھا کہ ہم پاکستان کو نہیں جائیں گے ہم نے پاکستان کے 2 نیشن تھیوری کو ریجک کیا اور حقیقت یہ ہے کہ 2 نیشن تھیوری پہلے اس کی آباد کرنے والے ساور کرتے اس کے بعد محمد الجناہ تھے تو بھارت کے جو مسلمان ہیں انہوں نے بھارت کو اپنا وطن مانا اور 2 نیشن تھیوری کو ریجک کیا اور جناہ سے ہمارے کوئی تعلق ہی نہیں ہے تو اکلیش یادف کو یہ سمجھنا چاہیے کہ اگر وہ اس طرح کی بات کر کے سمجھ رہے ہیں کہ کوئی طبخہ یا کوئی حصہ یا کوئی اوٹر اس سے خوش ہوگا وہ تو غلطی کر رہے ہیں ان کو اپنے ایڈوائزرز کو چینج کرنا چاہیے یا خود کو ان کو پڑھنا بھی چاہیے یہ بات بالکل صحیح ہے کہ پاکستان کے کریشن میں محمد الجناہ کا سب سے بڑا رول رہا ہے اب اس کے پیچھے کیا کیا ہے تاریخ میں جائیں گے تو بہت لمبی تاریخ جائے گی مگر یہ استعمال کرنا اور یہ کہنا ہے یہ تو اکیلیش یادف کو میں سمجھتا ہوں کہ ان کو دوبارہ کوئی ہسٹورین کے پاس بیٹھ کر ہسٹری پڑھنے کی ان کو ضرورت ہے اکیلیش یادف کے جس بیان کو لے کر یوپی میں اتنا بواد ہوا جس بیان کے وجہ سے سمجھوادی پارٹی ڈیفنسیو پر آگئی وہ بیان بھی میں آپ کو سندا دیتا ہوں جنہ ایک ہی سنسا میں پڑھ کر کے بیرسٹر بن کر کے آئے تھے ایک ہی جگہ پر پڑھائی دکھائی کی انہوں نے وہ بیرسٹر بنے انہوں نے آزادی دلائی انہیں کسی بھی طریقے سے اگر کسی کا بھی سندرس کرنا پڑا ہوا تو وہ پیچھے نہیں ہوا ایک بیشا دھارا جس پہ پابندی لگائی اگر کسی نے پابندی لگائی تھی تو لوگ پر سندرس پڑھیں جنہوں نے اس بیشا دھارا پہ پابندی لگانے کے کام دیا آج وہی لو جو دیش کیوں ایک کرنے کی بات کرنا ہے وہ ہمیں اور آپ کو جاتی ہیں اور دھرم میں بات رہے ہیں مجھے لگتا ہے دیش کا کوئی بھی نیتا جنہ کا نام لے کر مسلمانوں کے ووٹ کی امید تو نہیں کرے گا دیش کا بچہ بچہ جانتا ہے کہ محمد علی جنہ کے زد پر پاکستان بنا دیش کا بٹھوارہ ہوا وہ ایسی ٹھیک کہہ رہے ہیں جو مسلمان جنہ کو آئیڈیل مانتے تھے وہ تو پاکستان چلے گئے جو باپو کو سردار پٹیل کو اپنا آدرش مانتے تھے وہ ہندوستان میں رہ گئے اس لئے جنہ کے نام پر مسلمان ووٹ دیں گے اس کی امید تو کسی کو نہیں کرنی چاہیے مجھے لگتا ہے اکلی شادف کے مو سے جنہ کا نام غلطی سے نکل گیا سموادبادی پارٹی کے نیتوں کا احساس ہوا ہے اس لئے کوئی اس پر بیان نہیں دے رہا صفائی نہیں دے رہا نہ اس کی بات کر رہا ہے بیسے مجھے یاد ہے کہ اس سے پہلے شطرگن سنہ نے بھی یہ غلطی کرتی تھی کاملنات کے بیٹے کے لئے چناؤں کا پچار کرنے چھنبارا گئے تھے وہاں انہوں نے جنہ کی تعریف کی تھی لیکن جیسے یہ غلطی سمجھائی انہوں نے معافی مانگی کہا تھا میں مولانا عبدالکلم آزاد کا نام لینا چاہتا تھا غلطی سے محمد علی جنہ کا نام نکل گیا لیکن چناؤں کا موقع ہے بی جی پی موقع تلاش رہی تھی اور اکلیش نے وہ موقع دے دیا اب بی جی پی اس مدے کو آسانی سے نہیں چھوڑے گی جو لوگ اڈوانی کا نام لے کر بی جی پی سے جواب مانگ رہے ہیں تو بی جی پی کے نیتاؤں کا کہنا ہے کہ یہ صحیح ہے کہ اڈوانی جی جنہ کی مزار پر گئے تھے انہوں نے جنہ کی تعریف کی تھی لیکن اس کے بعد بی جی پی میں ان کا اتنا ویرود ہوا کہ اڈوانی کو پارٹی کا دیکھش پتھ چھوڑنا پڑا تھا استیفہ دینا پڑا تھا اور اس کے بعد انہوں نے کبھی پوزیشن ریگن نہیں کی لیکن اکھلیش شادف کے اطاع سے ایسا کچھ نہیں ہوگا انہیں کچھ نہیں چھوڑنا پڑے گا وہ اپنی پارٹی کے سروے سروہ ہیں وہ تو چاہیں گے لوگ اس بیان کو بھول جائیں لیکن مجھے لگتا ہے کہ یوگی آدیتنات جنہ کی اس بات کو بھولنے نہیں دیں گے جنہ کے نام پر سیاست ہو رہی ہے لیکن مہاراست میں اس وقت ڈرکس بڑا بدہ ہے مہاراست سرکار کے مطرید نوام ملک روز ایک نیا خلاصہ کرتے ہیں لیکن آج انہوں نے ایک ایسی بات کہہ دی جس کے بعد اب بات دور تک جائے گی نوام ملک نے اعزام لگا دیا کہ مہاراست میں ڈرکس کا دھندہ کرنے والوں کو پور مخیمنتری دیوینت فرنویس کا سن رکشن ہے فرنویس کی پیروی کے بعد ہی سمیر وان کھیڑے کو ان سی بی میں پوسٹنگ ملی نوام ملک نے آج اپنے ٹوٹر ایکاؤنٹ پر دو تصویریں پوسٹ کی ایک تصویر میں دیوینت فرنویس کی وائف امرتہ فرنویس جہدی پرانہ نام کے ایک شخص کے ساتھ دکھائی دے رہی ہے نوام ملک کا دعویٰ ہے کہ جیل میں بن جہدی پرانہ ایک بڑا ڈرگ پیڈلر ہے اور وہ دیوینت فرنویس کا قریبی ہے اس دعویٰ کو ثابت کرنے کے لئے نوام ملک نے کہا کہ جب دیوینت فرنویس مہاراست مخیمنتری تھے تب ریور کانزوریشن کے لئے ایک میوزک ویڈیو بنایا گیا تھا اس ویڈیو میں سونو نگم اور امرتہ فرنویس کی آواز تھی جبکہ خود دیوینت فرنویس اور ان کی سرکار میں فائنس میسٹر سوزی منگنٹیوار نے اس میسٹر ویڈیو میں ایکٹ کیا تھا نوام ملک کا کہنا ہے کہ اس ویڈیو کو فائنس جہدی پرانہ نے کیا تھا ہم بتانا چاہتے ہیں دیش کو کہ جہدی پرانہ جیل میں بن ہے ڈرگ ٹرافیکنگ کے کیس میں گریفتاری ہوئی ہے لیکن ان کے رشتے مہاراست کے پور مکھے منتری شری دیویندر فرنویس جی سے بھی ہے یہ کہہ دینا کہ ساروازنیس جیون میں کون کس کے ساتھ تصویریں کھیچ لیتا ہے ہمیں پتہ نہیں یہ کہہ دینا کہ ہم سے کب ملے ہم نہیں جانتے پھر بچاؤ کریں گے کہ مجھے معلوم نہیں تھا یہ کون آدمی فائنسیل ہیڈ بن گیا لیکن دیویندر جی کے جہدی پرانہ کے رشتے جیدی پرانہ کے ساتھ میں ہے فوٹو کا سوال نہیں ہے گانے کا وہ فائنانس ہیڈ ہے ہم کہاں فوٹو پہ سوال اٹھا رہے ہیں فوٹو تو کسی کے ساتھ کسی بھی کیا سکتی ہے یہ فوٹو پہ سوال نہیں اس گانے کے فنڈنگ پہ سوال ہے فوٹو پہ ہم سوال نہیں کھڑا کریں نواب ملک کہہ رہے ہیں کہ جہدی پرانہ اس میوزک ویڈیو کا فائنانس ہیڈ تھا لیکن فرنویس نے اس آروف کو بکواس بتایا ان کا کہنا ہے کہ جہدی پرانہ کو اس ٹیم نے ہائر کیا تھا جس نے یہ ریور انتہ بنایا تھا اس ٹیم کے کئی میمبرز نے ان کے ساتھ فوٹو کھجوائی اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ جہدی پرانہ کو جانتے ہیں منتری لواب ملک انہوں نے جو آروپ لگائے ہیں یہ آروپ ہاسیاسپت اس پرکار کے آروپ ہے اس کا کارن ریور مارچ یہ جو سنگٹنا ممبے میں کام کرتی ہے اس سنگٹنا نے جو ریور انتہم تیار کیا اس ریور انتہم کے لیے جو ٹیم ہمارے پاس آئی تھی اس ٹیم کے کرییٹیو ٹیم کا ایک ہائیڈ آدمی جس نے پوری ٹیم نے ہمارے ساتھ اس سمیں فوٹو کھجوائے اور اس وقتی کو چار سال بعد آج NCB نے ارسٹ کیا ہے یہ چار سال پہلے کا فوٹو ہے اور اس کے آدھار پر بے سممن جوڑنا چاہتے سب سے مہتوکی بات یہ ہے کہ یہ سمپورنا ریور مارچ کے جو لوگ ہیں اس میں جو پرمک ہے مسٹر چوگولے انہوں نے بھی کل سپشٹ کیا ہے کہ ہمارے ٹیم کے ساتھ یہ آئے ہوئے تھے ان کا کوئی سممن نہیں ہے امرتہ فرنویس نے بھی نواب علی کے عاروپوں کا جواب دیا امرتہ نے کہا یہ صحیح ہے کہ جہدی پھرانا ان کے شوٹ میں شامل تھا لیکن اس کی حیثیت اسسسٹنٹ ڈیریکٹر کی تھی اس کے بعد امرتہ فرنویس نے بتایا کہ جب جہدی پھرانا نے ان کے ساتھ ویڈیو شوٹ کیا اس وقت اس کے خلاف کوئی عاروپ نہیں تھے اب وہ یہ تو نہیں جانتی تھی کہ کوئی ویکٹی بھوشی میں کیا کرے گا اگر اس نے بعد میں کوئی اپراد کیا تو سرکار اس کی چانچ کرے اسے صدا دے امرتہ فرنویس نے کہا کہ اگر نواب ملی کے پاس کوئی ٹھوز ثبوت ہے تو پیش کریں فرنہ بے بنیاد عاروپ نہ لگائیں جہدی پھرانا اس کے ماتھے پر یقیناً اس وقت لکھا نہیں تھا کہ میں ڈرکس کا پنٹر ہوں اگر لکھا ہوتا تو یقیناً ہم اسے وہاں سے اکھاڑ فکتے میں نواب ملی جی کے بارے میں ایک ہی بات بولوں گی جب خود کو بچانا ہوتا ہے اپنے فیملی کو بچانا ہوتا ہے تو کئی فون کرتے ہیں کئی فون پر اس کیس میں ان کے پاس نہ کچھ سبوت نہ گوا صرف ایک ٹوچنا ہے کسی کو ٹوچتے رہنا ہے کیونکہ ان کے خلاف کچھ مل رہے ہیں مل نہیں لیکن نواب ملی آج کل آروپ لگانے میں کنجوسی نہیں کرتے آج جنہوں نے یہ کیا ایک کے بعد ایک کئی آروپ لگائے اور نواب ملی تو یہاں تا کہہ دیا کہ مہاراست اور گواہ میں ڈرک کا سارا کاروبار دیویت فردنویس کی دیکھ رکھ میں ہی چلتا ہے سارا ڈرک کا کھیل یہ دیبندری جی کے اس آرے پہ اس راج میں چل رہا ہے جمعیداری سے کہتا ہوں کہ پرتیق گابا کون ہے پرتیق گابا کو کیوں چھوڑا گیا پرتیق گابا اس شہر میں کیا کرتا ہے کن ہوٹلوں میں پارٹی ارگنائز کرتا ہے مجھے رکھتا یہ کہنا کہ دیویت فردنویس کی دیکھ ریک میں ڈرک کا کاروبار چلتا ہے اس پر تو ان کے دشمن بھی یقین نہیں کریں گے فردنویس سے اس کا جواب بھی دیا دیویت فردنویس نے کہا کہ نواب ملک تو صرف فوٹو کے آدھار پر نظام لگا رہے ہیں لیکن نواب ملک کا داما تو ڈرکس کے کیس میں نو مہینے جیل میں رہ کر آیا ہے فردنویس نے دوا کیا کہ نواب ملک کے خود کے رشتے انڈرورڈ سے ہیں اور وہ دیوالی کے بعد اسے لے کر بڑا دھماکہ کریں گے میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ کسی تیسرے آدمی کے ساتھ فوٹو آنے سے اگر بی جے پی کا ڈرک کنیکشن بنتا ہے تو راشترووادی کانگریس کے منتری نواب ملک ان کے ساتھ رہنے والے ان کے جوائی ان کے گھر میں گانجا اگر یا ان کے پاس گانجا اگر ملتا ہے تو اس ریشیو سے پوری راشترووادی کانگریس پارٹی یہی ڈرکس کی کنپن ہونی چاہیے لیکن میں ایسی باتیں کرتا نہیں ہوں وہ ہندی میں کہتے کھسیانی بللی کھمبا نوچے اس پرکار کی عوستہ نواب ملک کی ہوئی ہے لیکن میں اتنے کہنا چاہتا ہوں اب انہوں نے ایک پھل جڑی جلائی ہے تو بم تو فوٹے گا اور دیوالی کے بعد فوٹے گا اور دیوالی کے بعد نواب ملک ان کے انڈر ورلڈ کے ساتھ کیا سممند ہے اس کے ثبوت میں آپ کو بھی دوں گا اور راشترووادی کانگریس پارٹی کے جو عدیقش ہے شرط پوار جی ان کو بھی میں وہ ثبوت دوں گا اب دو باتیں پہلی تو یہ ہے کہ اگر نواب ملک یہ بات صحیح ہے کہ سمیر وانکھیڑے کی ان سی بی میں پوسٹنگ ڈیوین فرنویس کے کہنے پر ہوئی ہے اور سمیر وانکھیڑے ہی سارے لوگ کو پکڑتے ہیں اور جیدی پرانہ اگر فرنویس کا قریبی ہے تو پھر اس کو ایرسٹ کیسے کیا یہ دونوں باتیں صحیح کیسے ہو سکتی ہیں اگر ن سی بی دیوین فرنویس کی جیب میں ہے تو پھر سمیر وانکھیڑے ان کی قریبی و گرفتار کیسے کر سکتا ہے اور دوسری بات ہے کہ ایک تصویر کے آدھار پر اتنا بڑا عروپ لگا دینا یہ ٹھیک نہیں ہے جن کے گھر شیشے کے بنے ہوتے ہیں انہیں دوسروں پر پتھر پھینکنے سے پہلے کئی بار سوچنا چاہیے ایوڈھیا پاولی کے موقع پر ایوڈھیا میں دیو پوستف کی زبردست تیاری کی گئی ہے ایوڈھیا جگ مگا رہی ہے آج ایوڈھیا میں پانچ میں دیو پوستف کی شروعات ہوئی رام کی پیڑی پر لیزر شو کا ٹرائل کیا گیا جس وقت لیزر شو ہوا رام کی پیڑی پر نظار آت پھوت تھا رام کی پیڑی پر بھگوان رام کا دربار سجائے گیا ہے رام کا تھا پار کے پاس پھگوان رام کے جیون سے جوڑی تصویروں کو ریت میں اکویرا گیا ہے اس بار دیو پوستف کے لیے ایوڈھیا کو پڑے خوبصورت طریقے سے سجایا سمارا گیا ہے ایوڈھیا کے مندر مٹ گلیاں سڑک سب رنگ بیرنگی روشنی سے جگ بگا رہے ہیں تین دومبر کو بھوی دیو پوستف ہوگا رام کی پیڑی پر نو لاکھ دیے جلائے جانے کا ریکارڈ بنے گا جبکہ پورے ایوڈھیا میں بارہ لاکھ دیے جلائے جائیں گے ڈیو پوستوں پر مکہ منتری یوگی عادتنات ایوڈھیا میں رہیں گے ویسے آج ان کی سرکار نے فیضاباد ریلویزی ایکشن کا نام بدل کر ایوڈھیا کینٹ کرنے کو لے کر نوٹیفیکیشن بھی چاری کر دیا انڈیا ٹی وی ہر وقت ہر جگہ ڈاؤن لوڈ کرنے کے لیے سرچ کریں انڈیا ٹی وی نیوز گوگل پلے سٹور یا ایپ سٹور پر